اللہ 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 بہت مختصر انداز میں ہمارے نوجوان بچے بھی بیٹھے ہیں یہاں پر ٹی وی پر میڈیا پر اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر اور آج کل جو ہماری ماں بہنیں احتجاج کر رہی ہیں اللہ انہیں خوب طاقت دے خوب حوصلہ دے اللہ انہیں خوب حفاظت فرمائے گی اور یقین جانی ہے یہ سب من جانی باللہ ہے لیکن وہاں پر کبھی کبھی میڈیا کے لوگ جب سوال کرنے لگتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جب میں چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس انداز کا سوال ہے اس انداز کا بھرپور جواب نہیں دے پا رہے ہیں لوگ دیکھیں وہ بات تو میری مکمل ہو گئی اب یہ بس ذرا سا دو چار منٹ میں میں اس کو بھی سمجھا دوں آپ کو سب سے پہلی چیز یہ سی ڈبل اے جو ہے اس کی مخالفت ہندوستان کی جو عوام کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے پہلے وہ سمجھ لیں ایک دو لفظوں میں میں حکومت سے کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی آزادی کے تقریباً ستر پچھتر سال کا جو عرصہ گزرا اس عرصے میں ہندوستان کا وہ کانسٹیٹوشن جو اس وقت انیس سو پچاس میں نافذ کیا گیا تھا اس میں اب تک کئی مرتبے امینڈمنٹ ہو چکے ہیں سو سے زائد مرتبے اب تک امینڈمنٹ ہو چکے ہیں اس مطلب قانون میں کچھ ترمیم کچھ اضافہ کمی بیشی ہو چکی ہے منظوری کے ساتھ لیکن ایک سوال جو ہے جو چیز ذرا سا دماغ میں چھبتی ہے کہ آج تک کسی بھی امینڈمنٹ میں ہندوستان میں اس قسم کی مخالفت نہیں ہوئی یہ پہلا ایسا موقع ہے جس میں اس قسم کی مخالفت ہندوستان میں ہو رہی ہے پورے ملکی سطح پر اور ہندوستان کے باہر ہو رہی ہے تو حکومت کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہاں پر اب ان کی نیت کیا ہے قانون بنانے والوں کی وہ تو سب جگ ظاہر ہے لیکن بیرکیف حکومت کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ مخالفت یہ پہلا ایسا قانون جس کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے سخت سے سخت قانون آئے جس میں بڑی زیادتیاں تھی بڑا ظلم تھا بڑی نائنصافیاں تھی ایک چیز جو لوگ ٹی وی کے سامنے جانے کے شوقین ان کیلئے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ان کے سامنے گفتگو ہو تو بالکل دو اور دو چار کی طرح باتیں کریں نہ لمبی تمہید ہونی چاہیے نہ اس میں تقریر ہونی چاہیے جتنا سوال اتنا جواب تو پہلا تو میرا سوال یہ ہے حکومت سے کہ حکومت تو خود سوچنا چاہیے کہ اس قانون میں پہلی مرتبے مخالفت ہو رہی پورے ملک میں ایسا کیوں ہے اب وہ یوں جواب دیتے ہیں کہ صاحب لوگوں نے بہکا دیا ہے اتنے بے وقوف لوگ تھوڑی اس دور میں ہے کہ کوئی کسی کو بہکا دے گا سمجھدار لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اب مسئلہ یہ مخالفت سی اے ڈبل اے کی جو ہو رہی وہ کیوں ہو رہی اس کو ذرا سمجھ لیں آپ کی کسی بھی غیر ملکی کو ہندوستانی شہریت لینے کے لیے ایک نظام پہلے سے بنا ہوا تھا وہ نظام جو پہلے سے بنا ہوا تھا وہ انجینئر صحیح صاحب گائب ہو گئے ہم جب سے اعلان کر دیئے یا پالٹک کے پاس گائب گئے تقریر کے بعد نا اچھا کوئی انجینئر صحیح صاحب ذرا سب بچھل گئے ہیں کہیں تو آپ لوگ اگر ان کے ربط میں ہو تو ذرا سا دیکھ لیجئے بیٹھئی سی ڈبل اے کی جو مخالفت ہو رہی ہے اس کے لیے سمجھ لیں ذرا سا کہ ہندوستان میں تو پہلے سے قانون بنا تھا کہ ہندوستان میں دنیا کے کسی ملک سے کوئی شخص یہاں کی شہریت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے مسائل تھے قانون تھے لیکن یہ جو نیا قانون آیا ہے پھر جب نیا آیا ہے تو کچھ نہ کچھ نیا پھی ہوگا جب پہلے سے ایک چیز موجود تھی آپ نیا کیوں لائے کیوں لائے تو اس میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوں گے چنانچہ بس ایک چیز سمجھ لیجئے پہلے جو قانون تھا اس میں مذہب کی بنیاد نہیں تھی جنرل تھا کہ کسی ملک سے کوئی شخص ہندوستان میں آ کر کے رہنا چاہتا ہے یہاں کی نیشنلٹی لینا چاہتا ہے یہاں کی شہریت لینا چاہتا ہے اس کیلئے سسٹم ہے پورا اس کا ایک لاؤ ہے سیٹیزنشپ ایکٹ اس کا بنا ہوا تھا اس کے مطابق سب کو شہریت مل جایا کرتی تھی لیکن آپ نے جو کام کیا وہ یہ کہ اس میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ مذہب کو داخل کر دیا ہے دو باتیں ہو گئیں تیسری بات سمجھئے دنیا میں کسی ملک میں شہریت کے جو قانون ہیں پوری دنیا میں اس میں بہت سے کرائیٹیریاز ہیں لیکن مذہب نہیں ہیں مثال کے طور پر سعودی عرب ہے تو وہ تو مسلمانوں کو بھی شہریت نہیں دیتے ان کا اپنے دستور ہے غیر مسلم چھوڑی ہے وہ تو مسلمان کو بھی نہیں دیتے شہریت اور لوگ چالیس چالیس پچا پچا سالوں سے رہ رہے لیکن وہاں کی شہریت ان کو نہیں مل پائی تو یہ جو دنیا میں ہماری رسوائی اور بدنامی ہو رہی ہے اس وجہ سے اس کے مقالفت ہم کر رہے ہیں اچھا آخری بات آخری بات میرے عزیزو یہ بار 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 یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ صاحب یہ جو قانون ہے یہ شہریت دیتا ہے شہریت نہیں لیتا ہے وہ جو کرونالوجی ہے وہ تو بات کی ہے کہ اینارسی کو اس سے ملا دیں گے تو قانون کتنا خطرناک ہو جائے گا لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک جب تک آسام میں اینارسی نہیں ہوئی تھی اور جب اینارسی ہوئی تو وہاں پر انیس لاکھ لوگ جو بھی آئے وہ ایک زبان میں سب کے سب گھس پیٹھیے کہلائے سب کے سب اللیگل غیر قانونی شہری کہلائے یہاں کے سب پورے انیس لاکھ لوگ اس میں مطلب اس سے نہیں ہے کون مسلمان ہے کون ہندو ہے جتنے بھی انیس لاکھ لوگ اس لسٹ سے باہر ہوئے سب کے سب غیر ملکی گھس پیٹھیے در انداز جو بھی کہلیں لیکن سی اے ڈبل اے لانے کے بعد ہی تو دو شکے بنی اس میں کہ اس نے بارہ تیرہ لاکھ لوگوں کی شہریت کا راستہ صاف کیا اور اسی نے پانچ لاکھ چھ لاکھ مسلمانوں کو غیر ملکی بنانے کا بھی راستہ کھولا تو یہ جو قانون آپ کا سی ڈبل اے ہے وہ شہریت لیتا بھی ہے اور شہریت دیتا بھی ہے یہ قانون نہ ہوتا تو سب کے سب غیر ملکی تھے لیکن آپ نے اسی قانون کے ذریعے ہندووں کو تو یہاں کا شراناتھی بنا دیا اور مسلمانوں کو گھس پیٹھیا بنا دیا اسی لئے ہم سی ڈبل اے کے مخالفت کر رہے ہیں باقی اینار سی ان پی آر وہ چیزیں انشاءاللہ بات میں اب یہ میں نے اس لئے دو تین آپ کے سامنے اس حوالے سے باتیں رکھیں تاکہ اگر ہم سے سوال ہو تو ہم اس کا جواب مدلل دے سکیں